جہاں آپ سکھیں گے سوئنگ سے لیٹڈ ہر چیز اگر چینل پسند آئے اور ویڈیوز پسند آئے تو سبسکراب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے ہلو ویورز ویڈیو میں آپ کو شورٹ بنانا بتائی تھی ڈیوڑے سے دو سال کی بچی کے لئے تو ہمیں چودہ انچ کا ٹاپ بنانا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے یہ پیس موجود ہے یہ ٹوٹل چودہ انچ کا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو جو ہے اس طرح ہم سٹ اپ کریں گے کہ یہ جو ہے ہمیں تھوڑا سا ہم میں گیدرز بھی مل جائے ٹھیک ہے نیچے لگانے کے لئے دیکھ لیں آپ میں سٹ اپ کرنا شکر رہی ہوں اپنا یہ دیکھیں اس طریقے سا ہم اس کو لیں گے تھوڑا سا اس کو ہم ترچھا کریں گے یہ میں جب میں آپ کو سٹ اپ کر کے بتا دوں گی ہم نے کتنا لیا یہ دیکھیں یہ ہم نے لیا یہ رہا ہمارا یہ تیرہ انچ ہو رہا ہے میں ایک دو انچ کی ہم جو ہے اس میں رفل ڈالیں گے ٹھیک ہے اور تو اوپر انچ اوپر کا ہم بارہ انچ کا لیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے لیا ہے آپ کو میں بتا دیتی ہوں یہ ٹوٹل ہمارے پاس 11 انچ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم نے اس کی نیچے کی فرول لگانے کے لیے نکالا ہے 3 انچ کا پیس اور ہمیں چاہیے 14 انچ کر اپنا وہ تو ہم اس کو step والی ہم بنائیں گے اس کا وہ اب یہ میں نشان لگا دیتی ہوں آپ کو یہاں سے ہم اس کو 3 انچ کے قریب ہم اس سے cutting کریں گے یہ دیکھیں 3 انچ ٹھیک ہے اور یہاں سے جو ہے ہمیں لینا ہے change اس کے بعد اس کو ہم اس طریقے سے ملا دیں گے اور یہ ہمارا پورا اس طریقے سے اور یہاں سے میں آدھا ہاف انچ ہے اس کو رول کروں گی یہ دیکھ لیں یہاں ہم نے 3 انچ رکھا ہے یہ دیکھیں 3 انچ اور یہاں سے ہم نے 4 انچ رکھا ہے اور یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ہمارا کپڑا تھا یہ دیکھیں یہ رہا ہمارا اور یہاں سے ہم نے 2.5 انچ ہم نے رکھا یہ 2.5 یہاں تک نشان لگایا یہ 3 انچ ہے ہمارا اور یہ ٹوٹل ہمارا 4 انچ آئے گا نیچے سے یہاں ہاف انچ کے قریب جو ہم اس کی گلائی کریں گے ہلکی سی یہ دیکھیں یہ ہمارا آگیا ہے یہ پورا ہم اس کو نکال لیتے ہیں اسی طریقے سے ٹھیک ہے اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس رفال ہے یہ ہمارا ٹاپ کا حصہ ہے اور یہ ہم اس بیل اور یہ تھوڑے سا ہمارے پاس کپڑے بچے ہوئے ہیں ٹکڑے اس کی مدد سے ہم اس میں ہلکا پھلکا سا ڈیزائن ڈال کر اپنا ٹاپ لوٹی کریں سب سے پہلے ہم سٹیچنگ کرتے وقت سب سے پہلے کام ہمیں یہ کرنا ہے یہاں ہم نشان لگائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نشان لگا رہی ہوں اور اس کے اوپر ہم نے یہ اپنی بیل جو میں نے آپ کو دکھائی تھی جس کی مدد سے میں ڈیزائن ڈالوں گی میں نے سٹ کر کے رکھی ہوئے اس طریقے سے اس کو ہم یہاں رکھیں گے ٹھیک ہے پورا یہاں تک یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طرح ہم لگائیں گے اس کے اوپر اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر یہ پٹی یہ لگاؤں گی میں یہاں پر یہ دیکھیں یہ پوری پٹی ہماری اس طرح اس پر آئے گی ٹھیک ہے یہ ہمارا یہ میں آپ کو سٹ اپ کر کے دکھا رہی ہوں ہم اس طرح اس کو لگا کے سیٹ اپ کریں گے ٹھیک ہے ہم نے اس کو اس طرح سٹ کر لیا اپنی بیل کو اس کے مدد سے پائپین کی مدد سے اب اس کے بعد ہم یہاں پر اس کو لیں گے یہاں پر یہ سائٹیں ہیں گے دونوں سائٹیں ہماری سے لیں گے ہم نے سی لیا یہ اپنا یہ اس کو میں سیدھا کر کے آپ کو دکھا دیکھیں اس طریقے سے ہمارا ریڈیو کے ٹھیک ہے یہ ہمارے آرم ہولائے میں دونوں طرف کے سب سے پہلے ہم اس میں پائپین لگائیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس پائپین ہے اس کو میں لوں گی اور سب سے پہلے اپنے آرم ہول میں لگاؤں گے ٹھیک ہے یہ ہم کہ چھپے رbat ہمارے میں لیا حاجت کو مقورت سے دکھیں بیکن شے میں پیش کر دیا اور اب آپ یہ دیکھیں جو میرے پاس بیل بچی تھی اس کو میں نے اس طرح ہلکی سی چننٹ لگا کر یہ ریڈی کری ہے یہ میں بتا دیتی ہوں کہ یہ کتنے انچ کی لگی ہے ہماری تو یہ جو ہے یہ دیکھیں یہ ہماری جو لگی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے لگائی ہے چار انچ کی ٹھیک ہے یہ نظر آ رہی ہوگی آپ کو یہ ہلکی سی چننٹ ٹال کر ہم نے اس کو اس طرح ریڈی کر لیا اپنے فریل اس طریقے سے ٹھیک ہے اب میں اس کو آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں اس کو کس طرح ایڈجسٹ کرتی ہوں ٹھیک ہے ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے اس کو پائپن کو لگانا یہ دیکھیں آپ پورا یہ میں نے یہ دونوں طرف کا لگا لیا اب میں اس کو پائپن لگانا یہاں سے سٹارٹ کروں گے یہ دیکھیں یہ خاص طور پر یہ نکالا ہے مشین میں سے اس کو نکالنا نہیں ہے مگر آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ نکالا ہے یہ اسی طرح ہم اس کو سیتے ہوئے یہ جو ہماری فریل ہے اس کو اسی کے اندر ہم اسی کے ساتھ اندر کو ساتے جائیں گے ٹھیک ہے پورا یہ ہم کور کریں گے اس کو اس کے بعد پھر ہم یہ اپنی پائپن یہاں سے اس کو ملا دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو جان بوجھ کے آپ کو نکالا ہے یہاں سے مشین میں سے تاکہ آپ کو میں سمجھا سکوں کہ یہ ہماری یہ مشین یہ ہے اور یہ ہماری فریل ہے ٹھیک ہے اس فریل کو ہم اسی کے اندر اسی طرح ہم ایڈجسٹ کریں گے یہاں سے سینے کے ساتھ ساتھ پورا یہ سلے گا سلے کے بعد یہ ہماری پائپن یہی سے ہم دوبارہ جوائن کریں گے اس کو اس کے بعد یہاں سے پھر دوسری فریل لگائیں گے یہاں پر اور اس کے بعد اس کو بھی ہم موڑ کے نیچے کی طرف لے جائیں گے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں گا یہ سیتے ہو موسیقی 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 اس کو ہم یہاں سے اس کو ملا کر اس کو سیدیں گے اور اس کے بعد یہ ہماری اوپر کا حصہ ریڈی ہو جائے گا ہمارا یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گئی ہماری دونوں طرف کی آرم ہول ہمارا اس طرح بنا ہے اور یہ ہماری خوبصورت سی فرل بھی آ گئی دیکھیں ٹھیک ہے یہ دونوں سائٹیں ہماری یہاں پہ ریڈی ہو گئی اب ہمیں نیکسٹ میں نے آپ سے کہہتا ہے نیچے ہم نے فرل لگانی ہے دیکھیں میں نے فرل ریڈی کر کے اپنی رکھی بھی ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ ہماری فرل جو ہے وہ چوڑائی میں نے آپ کو 3 انچ بتائی تھی لیکن اس کی جو لمبائی ہے وہ ہماری بائیس چاہیے دیکھیں عموما ہم جتنا گھیر لیتے ہیں فرل اتنا ہی لے لیتے ہیں اور یہ میں نے بیچ میں صرف اتنا سا پیس جو ہے یہ لگایا ہے جو ہمارا یہاں پہ آ جائے گا خوبصورتی کیلئے خالی یہاں پر آئے گا ٹھیک ہے باقی اور اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پہ بو لگائیں گے وہ آپ کو میں لگا کے دکھاؤں گی پہلے میں فرل لگا لیتے ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہماری ٹاپ جو ہے تقریب میں کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس میں میں نے یہاں پہ ایک بو یہ اس طرح لگائی لی ہے توسری میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ میں یہاں اسی طریقے سے ہم یہاں پہ لگائیں گے اپنے اس سائٹ پر دونوں طرف ہم یہ چھوٹی چھوٹی سی بو لگائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہماری یہ ٹاپ کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ کو ہمارا ٹاپ پسند آئے تو ہماری چینل کو سبکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے thank you for watching if you like this tutorial please subscribe to our channel share this tutorial and like this tutorial as well thank you so much